جب تک ہندو مسلم بھائی چارہ دوبارہ سے اسی طرز پہ قائم نہ ہو جو ایک وقت ہم سنتے ہیں کہ ایک وقت میں ہوا کرتا تھا جس پہ درہات اندوری صاحب کہتے ہیں کہ سبی کا خون ہے شامل وطن کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ریزم کسی کا دھرم دیکھ کے نہیں آتا آئیڈی بلاسٹ جو ہے وہ کسی کا دھرم پوچھنے کے بعد بلاسٹ ٹرگر نہیں ہوتا گولی جب چلتی ہے وہ کسی کا نام پوچھ کے اس کو مارتی نہیں ہے یہ مسلمان ہے تو یہ نہیں مرے گا ہندو ہے تو یہ مرے گا یہ سکھ ہے تو یہ نہیں مرے گا دیکھیں ایل جی انتظامیہ کی بات کروں گا لوگوں کا وشواز جو ہے لفٹنگ گورنر انتظامیہ سے جمہو کشمیر کے اندر اٹھ چکا کل بند کا کال دیا وہ جامعہ مسجد ڈوڑا کے امام بھی ہیں اسی حیثیت سے انہوں نے ڈوڑا میں بند کی کال دی تو میں کہتا ہوں یہ ایک ویلکم سٹیپ ہے ظلہ راجوری کے اپر ڈانگری گاؤں میں جو معصوم لوگوں کا قتل ہوا ہے اسی کے چلتے آج وادی چناب کے مختلف علاقوں میں پروٹسٹ اور بند ابزورف کیا گیا اسی مدد پر میرے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے عام آدمی پارٹی کے ڈسٹکیوت پریزیڈنٹ راشد چودری جی موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں راشد جی کیسے دیکھتے ہیں آج بھی جمہو کشمیر میں ایک ایسا حادثہ جو ہے پیش آیا ہے ملٹنٹوں نے جس حساب سے دو معصوم بچوں کو بھی بھٹا گڑ کیا ہے ان معصوم بچوں کا قصور کیا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس انسیڈنٹ کو آپ دیکھئے خان صاحب سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں مکمل طور پر میں اپنی طرف سے یہ بروریت بھرا جو واقعہ سانحہ پیش آیا ہے رجوری کے ڈانگری گاؤں میں اکڑے الفاظ میں میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور اپنی سمپتی ظاہر کرتا ہوں نے بھی ان کے لوائکین ہے جو امواد ہوئی ہے ان کے لوائکین کے ساتھ میری پڑی ہمدردی ہے سوال آپ کا جو تھا کہ آپ اس انسیڈنٹ کو ابھی بھی کس طرح دیکھتے ہیں مسلسل ہم دیکھتے آ رہے ہیں جمہ کشمیر ریاست جمہ کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو آج بھی ایسے حالات بنے ہوئے ہیں ہر آئے دن لوگوں کی آمواد ہوتی ہیں آئے دن ٹررسٹ ایکٹیوٹیز سامنے آتی ہیں انسانیت کا قتل ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ جو ہمارا لیفٹنینٹ گورنر انتظامیہ جمہو کشمیر کو دیکھ رہا ہے وہ پوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے نہ ہی صرف لیفٹنینٹ گورنر انتظامیہ کی بات کروں گا میں مرکزی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کرنا بھی چاہوں گا جو ان کے وعدے اور تھے اور جو دعوے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ تین سو ستر کو جب ایبرگیٹ کیا جائے گا تو اس کے بعد لگام کسی جائے گی ٹرررزم کے اوپر ٹرررسٹ ایکٹیوٹیز جو ہیں ان پہ کنٹرول پانے کے لیے یہ ہمارا کڑا قدم ہے جمع کشمیر امن کی سانس لے گا امن و اماں یہاں پہ قائم ہوگا جس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے وہ ان کا وعدہ جو ہے وہ خوکلہ تھا اور لوگوں کے سامنے آیا ہو چکا ہے میں پھر سے بات کروں گا کہ ہم کسی بھی طرز پہ ٹرررزم کا سپورٹ نہیں کر رہے کیونکہ ٹرررزم کی ایکٹیوٹیز جتنے بھی احسانے پیش آتے ہیں کسی ہندو کا خون بہے چاہے مسلمان کا خون بہے بلا لحاظ مذہب و ملت ہم لوگوں کو بات کرنی چاہیے انسانیت کا خون بہتا ہے انہومن ایکٹیوٹی ہے انسان ہی مرتا ہے اور انسان جو ہے مذہبوں سے دھرموں سے وہ ہٹ کے سوچنا چاہیے ان حرکتوں کو ان ایکٹیوٹیز کو مذہبوں کے چشمے سے نہ دیکھتے ہوئے انسانیت والے چشمے سے دیکھنا چاہیے تو انسانیت کا قتل ہو رہا ہے لیکن میں پھر وہی بات دھورانا چاہوں گا لیفٹنن گورنر انتظامیہ کی ناکامی اور نااہلی ہے ناکامی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ وہ جمع کشمیر میں گوڈ گورننس نہیں دے پائیں بھارتیا جندہ پارٹی جمع کشمیر کے اندر گوڈ گورننس نہیں دے پائی وہیں پہ ساتھ ہی ساتھ میں پھر ایک بات کو پھر سے اس بات کو دھورانا چاہوں گا کہ یہ جو عمل ہے یہ جو بربریت بھرا یہ ایک عمل یہ جو سانحہ پیش آیا ہے رجوری کے ڈانگری گاؤں میں ہم اس کی مکمل طور پہ مذہبت کرتے ہیں ہم اس عمل کو مسترد کرتے ہیں مکمل طور پہ اور ہر ایک انسان کو چاہیے اس وقت ہر ایک فردو بشر کو چاہیے اس وقت بلا لحاظ مذہب و ملت دھرم کا چشمہ اتار کے انسانیت والا چشمہ لگا کے ایک صف میں کھڑا ہونا چاہیے اور ایسے حرکتوں کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے اور ان ٹیررسٹ ایکٹویٹیز پر روک لگانے کی لیفٹن گورنر انتظامیہ کے پاس جا کے گوہار لگانی چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ ایسی ایسی ایکٹویٹیز پہ آپ نے وعدے کیے تھے وعدے نہ بھی کیے ہوں آپ گورننس دے رہے ہیں آپ جمہو کشمیر کے اوپر آپ کی حکومت ہے تو آپ کو یہاں کے لوگوں کی سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کا صفحے اول آپ کا ایجنڈا ہونا چاہیے آپ کی پرائیم کام ہو گئے ہیں اور آخر میں پھر ایک بار میں اس عمل کو مسترد کرتا ہوں راشت جی ایک چیز آج دیکھی گئی کہ وعدی چناب کے الگ الگ علاقوں میں بند کی کالز ہی گئی تھی دونوں کمیونٹیز کی جانب سے جیسے کہ ڈوڑا میں دیکھا گیا کشتوار میں بھی دیکھا گیا اور ایک پیس فل پروٹسٹ بھی جو ہے جگہ جگہ دیکھنے کو ملے بھدرباہ میں بھی ایسی چیز دیکھنے کو ملے لیکن ڈوڑا اور کشتوار کے اگر ہم بات کریں اس سے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ڈیفرنس یہاں دیکھا کیونکہ یہاں بھدرباہ میں جو ہے صرف ایک کمیونٹی کی طرف سے ہی جو ہے بند کال سناتن درم سبا کی طرف سے دی گئی تھی اور ایک طرفہ جو ہے مارکٹ کھلی تھی اور ایک طرف سے بند تھی اس پر آپ کیا کہنے دیکھیں بہت موضوع سوال ہے یہ میرے سام سے میں نے آپ کو پہلے ہی ہے آپ کے پہلے سوال میں میرا جواد تھا آپ نے غور سے سنانی میں اس کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کرنا دہرانا چاہوں گا میں نے کہا تھا کہ دھرموں کے چشمیں اتار کے مذہبی چشمیں اتار کے انسانیت والا چشمہ بہن کے ایسے ایسی بربریت بھرے جو عمل ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا خون کسی ہندو کا نہیں بہتا کسی مسلمان کا نہیں بہتا انسان کا بہتا ہے ہم کو انسانیت والا چشمہ لگا کے ایسے عمل کو دیکھنا چاہیے بلا لحاظ مذہب و ملت ہندو مسلمان سکھ عیسائی بود جین پارسی ہر ایک مذہب کے لوگوں کو اس وقت انسانیت کی بات کرنی چاہیے تب ہی جا کے ہم جو ہے اس کھلی ہوا میں فضاء میں سانس لے سکتے ہیں یہ جو عمل آج کی تاریخ میں ڈانگری میں ہوا اس میں اگر کچھ لوگ ہمارے ہندو برادری سے تعلق رکھتے تھے ان کی کلنگ ہوئی ان کو مارا گیا تو کل یہی عمل کسی مسلمان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کل یہ عمل کسی اور کیونکہ ٹیررزم کا کوئی بھی دھرم نہیں ہوتا کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا آتنکواد آتنکواد ہے میں کڑے الفاظوں میں کہتا ہوں آتنکواد آتنکواد ٹیررزم 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 ہے اور اس کے علاوہ اس کو دوسرا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا انسان کا خون بہانہ جو ہے وہ گناہ ہے جتنا ہی گناہ میرے حساب سے اگر میں اسلام کی بات کروں تو میرے حساب سے ہمارے ملک ہمارے اسلام ہمارے دھرم ہمارے مذہب کے اندر بھی انسان کا خون بہانہ کی نہیں کہیں آزادی ہے نہیں کہیں اجازت ہے اور اس کو بھی گناہ قبیرہ کہا جاتا ہے اور یہ گناہ ہے تو ہر ایک انسان کو چاہیے مذہب کا چشمہ اتار کے انسانیت کا چشمہ پہن کے ایسے عمل کو دیکھنا رہی بات آپ نے کشتوار کی بات کی میں بلخصوص بات کرنا چاہوں گا ہمارے قابل احترام خالد نجیب سورورتی صاحب نے جیسے کل بند کا کال دیا وہ جامعہ مسجد دوڑا کے امام بھی ہیں اسی حیثیت سے انہوں نے دوڑا میں بند کی کال دی تو میں کہتا ہوں یہ ایک ویلکم سٹیپ ہے یہ قابل ستائش قدم ہے ان کا انہوں نے جو اس وقت بڑپن کا مظاہرہ دکھایا انہوں نے جو اس وقت دکھایا کہ ہندو مسلمان اس ملک میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں جتنے بھی مذہبوں سے وابستہ لوگ رہتے ہیں وہ ایک ہیں انہوں نے بھائی چارے کا ایک پیغام دیا ہے اور بدقسمتی کا مقام ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی علاقہ ہے اگر بدروہ کی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک طرفہ کال ہم نے دیکھی تو میں مجھے ذرا بھی آر نہیں ہے آپ کی وسادت سے کہنے میں جس آدمی کو اچھا لگے بہتر جس کو برا لگے تو بھی بہتر مجھے کوئی آر نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم سب لوگوں کو یہاں کے لوگوں کے لیے this is unfortunate یہ بدقسمتی کا مقام ہے اگر آپ ایسے ایسے وقت پہ بھی ایک ساتھ کھڑا نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے ہم لوگوں کو چاہیے میں نے پہلے کہا کہ ہم سب لوگوں کو چاہیے ہم کو ہندو مسلمان چیز کو دھرموں کو بالا تاک پہ رہ کے اس وقت انسان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا اور اس کی ضرورت ہے ہمیں یہاں پہ یہاں کے ماحول کو ہمیں بچانا ہے ہم نے آنے والی نسلوں کو بچانا ہے وہ تب ہی بچیں گی جب ہندو مسلمان کا بھائی چارہ ہر ایک علاقے میں نہ صرف بدروہ کے اندر بلکہ ہر ایک علاقے میں تمام جمہو کشمیر کی بات کروں گا اور ملک بھر کی بات کروں گا جب تک ہندو مسلم بھائی چارہ دوبارہ سے اسی طرز پہ قائم نہ ہو جو ایک وقت ہم سنتے ہیں کہ ایک وقت میں ہوا کرتا تھا جس پہ درہات اندوری صاحب کہتے ہیں کہ سبی کا خون ہے شامل وطن کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی جو ہم تاریخ کی طرف جب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو بسم اللہ خان تو آپ دیکھیں اشفاق اللہ سردار بھگت سنگھ چندر شکر آزاد اتنے ہی جیالے ہیں جنہوں نے تختے دار کو چنا جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اس کی عزت کے لیے اس کی عزت کے لیے اس کی عبرو کے لیے بلا لحاظ مذہب و ملت ایک جٹ ہوئے اور انگریزوں کو یہاں سے اس ملک کو چھوڑ کر جانا پڑا ہمیں آزاد کر کے جانا پڑا تو اسی تاریخ کو دھورانا پڑے گا وہ تب ہی ممکن ہے جب ہم سب لوگ ہندو مسلمان سکھ عیسائی بودھ جین ہر ایک دھرم کے لوگ دوبارہ سے ایک ہو جائیں گے اور برائی کو برائی کہیں گے اچھائی کو اچھائی کہیں گے جب آپ کے دل کے اندر جب آپ کے اندر اتنی جرت پیدا ہو جائے گی کہ آپ برے کو برا کھرے کو کھرا اور کھوٹے کو کھوٹا کہنے لائک ہوں تب ہی جا کے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آزاد آزاد آہ ماحول کے اندر جو ہیں آہ سانس لے پائیں گی اور تب ہی ہم لوگوں کی ترقی ہوگی میں آپ کی وسادت سے پھر ایک بار اور زور اپیل اور ایک مودبانہ گزارش کرنا چاہوں گا لوگوں سے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس وقت ٹکڑوں میں بٹھتے ہوئے چیزوں کو دیکھیں میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کی کہ یہ جو کھون آج دو بچیوں کا یا بارہ سے زیادہ شاید میرے خیال میں ابھی تک ٹول پہنچ چکا ہے کچھ لوگ زخمی ہیں تو دھرم کے چشمے کو ہٹا کے دیکھنا پڑے گا بھائی صاحب اس آئی ڈی بلاسٹ میں مسلمان کا خون بھی بیٹھ سکتا تھا یہ تو کوئی ایک بچی وہاں سے جا رہی تھی وہ ہمارے ہندو برادری سے تھے تو ایسا ہوا کوئی مسلمان بھی وہاں سے جا سکتا تھا کہ ٹیررزم کسی کا دھرم دیکھ کے نہیں آتا آئی ڈی بلاسٹ جو ہے وہ کسی کا دھرم پوچھنے کے بعد بلاسٹ ٹرگر نہیں ہوتا گولی جب چلتی ہے وہ کسی کا نام پوچھ کے اس کو مارتی نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو یہ نہیں مرے گا ہندو ہے تو یہ مرے گا یہ سکھ ہے تو یہ نہیں مرے گا مسلمان ہے تو یہ مرے گا گولی کسی کا نام پوچھ کے نہیں آتی ہے نہیں چلتی ہے نہیں کسی کا دھرم پوچھ کے ڈیسائیڈ کرتی ہے تو ایک چیز اور اس چیز میں میں بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کا ایک بدقسمتی کا مقام یہ بھی ہے آپ نے جو پروٹسٹ کی بات کی آپ نے جو کال کی بات کی ہم لوگ آج کی تاریخ میں مجھے لگتا ہے کہ جو ڈیمیجز ہوتے ہیں ڈیمیجز ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ ایکٹیویٹی کو کیا نام دیا جائے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کہا جائے یا نون ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کہا جائے یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ڈیمیجز دیکھنے کے بعد فکس کرتے ہیں کہ یار یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی تھی آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیمیجز کس حساب کا ہوگا اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کیا ہوا نہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی مطلب ٹیررسٹ ایکٹیویٹی چاہے ہندو مرے تو بھی وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی چاہے مسلمان مرے تو بھی وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے ہندو کے مرنے پہ بھی وہ اتنا ہی آتنکواد ہے جتنا مسلمان کی مرنے پر ہو سکتا تھا تو میرے حساب سے ہم لوگوں کو یہ سب چیزیں چھوڑ کے ان سب چیزوں سے ہٹ کے انسان من کے سوچنا کی ضرورت ہے اور ہم کو دیکھنا پڑے گا ہم کو کیونکہ کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گئے تو اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کرانی تھی تو ہم کہتے ہیں کہ سات عرشوں پر فرشتے بیٹھے ہیں جو سجوہ سجدے میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دنیا کا قیام لائے تھا عمل میں لائے تھا کہ درد دل کے واسطے کسی شاعر نے کہا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ایک دوسرے کی خیر خبر کے لیے ایک دوسرے کا درد دل کے اندر رکھنے کے لیے بلا لحاظ مذہبوں ملے تو میں پھر ایک بار وہی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ کسی ایک بات شخص کی بات یا کسی ایک تنظیم کیا کسی ایک بیوپار منڈل کیا کسی ایک پولٹیکل آرگنیزیشن کیا کسی ایک ریلیجیس آرگنیزیشن کی بات نہیں یہ اس وقت انسانیت کی بات اور میں ذاتی طور پر از راشد چودری یہ بات کرتا ہوں کہ میں بالکل اس مکمل طور پر اس عمل کی مضمت کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹررزم ہے یہ آتنک وعد ہے یہ کچھ اور نہیں ہو سکتا ہم اس چیز کو کوئی اور نام دے کر کسی اور پردے کے پیچھے اس کو نہیں رکھ سکتا یہ آتنک وعد ہے یہ ٹررزم ہے یہ انسانیت کا قتل کیا ہے جن بھی لوگوں نے کیا ہے اور یہ لوگ قاتل سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ناشی جی کیا امیدیں لگاتے ہیں اب آپ ایسا جیسا سانیہاں جو پیش آیا ہے اس پر ال جی انتظامیہ سے کیا امیدیں ہیں ایک سیاسی لیڈر ہونے کے ناتے کیا امیدیں لگاتے ہیں آپ ال جی انتظامیہ سے دیکھیں ال جی انتظامیہ کی بات کروں گا لوگوں کا وشواز جو ہے لیفٹنینڈ گورنر انتظامیہ سے جمہو کشمیر کے اندر اٹھ چکا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور ہر بار امیدیں ہی لگاتے ہیں لیکن امیدوں پر یہ خرے اتر نہیں پاتے ہیں یہ صرف پبلیسٹی کی سرکار ہے یہ لیفٹنینڈ گورنر انتظامیہ مرکز کی ڈیریکشن پر ان کی پوپٹ بن کے نہیں چلنا ہوگا چمہو کشمیر کو گھڈ گورننس دینا ہے آپ نے وہ آپ کو دینا پڑے گا وہ آپ کو دینے کی ضرورت ہے اور آپ کی کتھنی اور کرنی کے اندر بہت زیادہ تازاد ہے آپ ایک دن ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں دوسرے دن اولٹ ہو جاتا ہے آپ ایک دن ایک بات کرتے ہیں دوسرے دن اس کا اولٹ ہو جاتا ہے بھارتیا جنتہ پارٹی کی بولی بولتے ہیں لیفٹنینڈ گورنر صاحب یہاں پہ جیسی مرکز سے ڈیریکشنز آتی ہیں ویسی یہاں پہ بولی چلتی تو میں ایک بار پھر سے ہی گوہار لگانا چاہوں گا لیفٹنینڈ گورنر انتظامیہ سے کہ جمہو کشمیر چونکہ آپ کی تحویل میں ہے آپ کی پشت پانا ہی میں ہے تو آپ کو جمہو کشمیر کے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے آپ باؤنڈ ہیں آپ کو لوگوں کے لیے بھی سوچنا پڑے گا مرکز کے اشاروں پہ ناچنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ سوچیں اور حقیقی مانوں میں کچھ کریں یا پھر ایک چیز اور سب سے پہلے یہ ایک چیز اور مجھے اور لگتی ہے کہ جب تک جمہو کشمیر کے اندر ایک پاپلر گورنمنٹ نہیں آئے جمہو کشمیر کے اندر انتخابات نہ ہو جمہو کشمیر میں اپنے لوگوں کے اپنے چنے ہوئے نمائندے نہ ہو برادری کی بات کر دیں آپ ان کی بات کریے کشمیر فائلز بنانے سے ان کا ادھار نہیں ہوگا اس وقت وہ اتنی دیر سے اپنا ری لوکیشن کے لیے وہاں پہ پی ایم پیکیج والے ملازم جو ہیں پندر برادری وہ اتنی دیر سے پرٹسٹ کر رہے ہیں کیا کیا آپ نے ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ لوگ اپنی جان کی حفاظت اپنے بچوں کی جان کی حفاظت کی مانگ کر رہے ہیں وہ اس چیز کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں انہوں نے نوکری سے انکار نہیں کیا انہوں نے نوکری کرنے سے آج تک انکار نہیں کیا لیکن اب حد ہو چکی ہے ہر روز ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے ہر روز ایک کلنگ ہوتی ہے لیکن وہ بھی سڑکوں پہ ہیں وہ بھی دھرنا بردرشن کر رہے ہیں اور آپ ان کی ریلوکیشن تک نہیں کر پا رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں آپ ان کے لیے یہ بناتے ہیں کشمیر فائلز ایک بناتے ہیں اور ہندو اور مسلمان کے بیچ میں پھر ایک لکیر کیجتے ہیں پھر ایک جو اتنے سالوں سے زخم بھرنے کی کوشش کر رہے تھے جو اتنے دیر سے بھرتے ہوئے آ رہے تھے ان کو فرق رہتے ہیں آپ کچھ نہیں آپ کس چیز کی راجنیتی کر رہے ہیں آپ انسانوں کے ساتھ راجنیتی کرنا بند کریے آپ لوگوں کے خون کے ساتھ کھلنا بند کریے لوگوں کی بھلائی کے کوئی انتظام کریے اور لوگوں کی سیکیورٹی کا انتظام کریے اور اگر آپ سرکار ہیں مرکز کے اندر بیٹھ کے سرکار چلا رہے ہیں تو جمہو کشمیر جو ہے وہ بھی اسی ہندوستان کا حصہ ہے جتنا دلی ہندوستان ہے اتنا ہی جمہو کشمیر ریاست بھی ہندوستان تو یہاں کے لوگوں کا بھی آپ کو سوچنا پڑے گا یہاں کے لوگوں کی خون کی قیمت بھی آپ کو سمجھنی پڑے گا چلے جی بہت بہت شکریہ راشد جی یہ تھے ہمارے ساتھ عام آدمی پارٹی کے جسٹری کیوت پریزیڈنٹ راشد چودری جی جو رجوری کلنگز پر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور اس سانیہ کی جو ہے پرزور مضمت کر رہے تھے اپنے میزبان کامران خان کو دیجئے جازت عادب